اسلام علیکم ویلکم بیک دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاک آسٹریہ یونیورسٹی ہریپور ایڈمیشن سپرنگ 2023 کے بارے میں اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانا ہوں ہمارے پاس اس یونیورسٹی کے اندر کون کون سے پروگرام جہاں ایڈمیشن کے لیے اویلیبل ہیں اور ان کے لیے ہم نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اور اس یونیورسٹی کا ہمارے پاس جو ہے فیس تک سے وہ کیا کچھ ہونے والا ہے ایڈمیشن کے بارے میں کمپیٹی انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی تو سب سے پہلے جو ہے میں نے اس سکوشل ایڈ کو اپن کیا ہے اور اسے اپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں ہمارے سامنے سے کچھ آئی لائٹس جہاں وہ اس طرح سے شعوری ہیں اگر بات کرنے اس میں اویلیبل ڈیپارٹمنٹس کی تو اس کے ہمارے پاس جو کافی سری ایڈز ہیں جن میں سے ایک میرے پاس میں نے یہاں پر اپنے پاس اوپن کی ہے اور اس میں ہمارے پاس آپ جائے کر سکتے ہیں سپننگ انفرمیشن دوزار دیس ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا ایڈ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے انڈا گرڈویٹ ڈگری پرگرامز ہیں جس میں ہمارے پاس بی ایس کمیٹر سائنس ہے سپلائیڈ سائیکولوڈی اس کے بعد ہمارے پاس ہاں پر گریجویٹ پرگرام جاتے ہیں جس میں آپ چیک کر سکتے ہیں امیس انفرمیشن سیکیورٹی ہے امیس ڈیٹا سائنس اور امیس آرٹیفیشل انٹیلیجنس امیس میکینیکل مینیفیکٹرنگ ان اٹومیشن ہے امیس بائیو ٹیکنولوجی امیس بائیو میڈیکل سائنسیز ہے اور امیس 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 انجیننگ ہے امیس مٹیریل انجیننگ ہے اور امیس انرجی ان پاور سسٹم ہے اور امیس ہمارا پاس یہاں پر ریلوے سسٹم انجیننگ ہے اس کے لیے ہمارے پاس ساب سے لاشتہ ہے امیس ٹرانسپورٹیشن سسٹم انجیننگ ہے ٹھیک ہے تو ایس سارے سارے ہمارا پاس جو پروگرامز ہیں وہ امیس پروگرام سے اس سے اوپر والے ہمارے پاس جو جو اسے اپو گی ریجویٹ انٹر کریجویٹ پروگرام سے اگر امس کیفیل لبسائٹ پر آئے ہیں تو اس پر بھی ہمارے پاس کسی پرگرامز آفیلیبل ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہم ابھی یہاں سے چک کر لیتے ہیں جن کو پرکلک کرنے کے پاتھ ٹھیک ہے جیسے مارے پاس یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر دپارمنٹ او سائیکالوجی ہو گیا ٹھیک ہے دپارمنٹ او بائی میٹکل سائنس ہے دپارمنٹ او آئیٹین کی میٹر سائنس انگلیش ان موڈر لینگویج ہے میڈیسن الائیڈ ہیلتھ سائنس وغیرہ ٹھیک ہے اس طرح جو دپارمنٹس ہیں ان کے بھی ہمارے پاس جو ایڈمیشن مطلب اوپن ہیں یہ ہمارے پاس شارڈ خورس ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ان کے پاس افیلیبل ہیں ڈیجیل مارکیٹنگ کے کیمکل انرجی انجیننگ ہے مٹیریل ان سائنس انجیننگ کے سارے سارے دپارمنٹس ہیں وہ آپ کو پہلے بتا چک ہوں جو ہمارے پاس یہاں پر میل سکرین ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہے کہ فی پر ریگلر سمسٹر فور انٹرنیشنل سیڈنٹ کے لیے آپ پہ اتنا لکھا ہے اور یہ بھی انٹرنیشنل کے لیے ہے پھر ہمارے جو نیشنل سیڈنٹ سیڈنٹ کے لیے آپ پہ لکھا ہے جو پر سیڈنٹ جو ہے وہ بیچ دوزار بائیس وائی ایڈمیشن فی ان کی یہاں پہ لکھے کہ آپ کی وہ ایک لاکھ آٹھ ہزار نو سر پہ بنتی ہے پر گیٹ آرہ آپ کو ایڈمیشنل سیڈنٹ کے لیے آپ کو چارج کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کے جو ہے وہ امیشنل سیڈنٹ کے لیے آپ کے جو ہے وہ باقی چیزیں جیسے ماہ پاس یہاں پر سنہاں لکھا ہوئے کہ انٹری تس فی آم ٹا سیڈ ویریفکیشن جو آپ کی وہ ایک ہزار بنتی ہے سیکورٹی آپ کی 30 سال ہونٹ ہے اسی یہ جو آپ کی سپورٹس کلپ سیڈ آم ساشائٹیز ہویا رہی ہے کہ 30 سال ہونٹ ہے اور ادر سمسٹر اگر ہم بات کریں اس میں ماسٹر کی تو ماسٹر کی بھی انہوں نے یہاں پر لکھی ساوری دپارٹمنٹ سکیرد مشین مطلب آپ کی 30,000 ڈ ہے جو نال نہیں فنڈے بلا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں اس میں ہوسٹل وغیرہ کی مطلب اگر ہمیں ہوسٹل وغیرہ دے رہے ہیں ٹرانسپورٹ وغیرہ دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب بھی صاحب کتاب ہے تو جو ہوسٹل کا فیسٹرکٹ سٹیبل میں اپن کر لیتا ہوں اور ساتھ یہ مہرپس ساپر جو ہے وہ اس کا بھی فیسٹرکٹر ہے توسٹل کے لیے آپ پہ لکھے ہوگا آپ کو 3500 سوری جو ہے مہرپس جو ہے تین ہزار پانچ سر پہ آپ کو پر منت جو آپ کو پی کرنا ہوگا ہاتار کیمپس کے لیے اور جو اون کیمپس ہے وہ 5000 جو ہے آپ کو پر منت پی کرنا ہوگا ٹھیک ہے پھر ہمارے پہ جو آفیسٹرکٹر میں اس میں بات کریں ٹرانسپورٹیشن کی دو ٹرانسپورٹیشن کے جو ہے کہ آپ اسلام آنشار ہے تو تیرہہ دار پانسو پہ جو ہے وہ موٹروی چوک سے آپ کو تھائیں گی سب اس نمبر سے پیسو پمپ ہو گئرہ وغیرہ جہاں سے بھی آپ سے آپ ساتھ ہزار آپ پہ ٹیکسلا سے آپ پہ چار ہزار ہے حویلی سے تین ہزار ہے ہری پور سیٹی سے آپ کا تین ہزار لے رہے ہیں ہری پور بائی پاس سپینتیس ہو ٹھیک ہے خانپور سے گراب آرہت آپ کو تین ہزار بھی گرنے پڑے گا مطلب ہم کو ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں جو جو مین ان کے سٹاپ سے وہاں سے ٹھیک ہے ان کے سٹاپ سے خود کی بسیں ہیں کافی اچھی کی سمگی ٹھیک ہے مطلب یہ ایک انٹریشنل ٹائپ کی ان کے سٹی اس لئے کافی مہنگی ہے اور اب سے ہم پھائیں هم نے پہلے کی اس طرح سے ہوگی پہلے کو بات کریں اس میں میں اپلاؑی کی جاتا کرنا تو دیکھیں اپلائی کرمے سے پہلے آپ کو بتا دے تو ہم ان کے پاس یہ ہے دیکھیں ایک تو نیڈسکالشیپ ہے اس کے بعد مہر پاس ایکسٹرنل سکالشیپ بھی ہیں ہم変ضیât۔ ایکسٹرنل سکالشیپ ہےμέلام صاحب ہیں infra ml Rachel رمز وقت 가운데 tiers ڌالوال مسکی به خو for g koll وقت حجر رد گئی بالکر ولٹ ، waageans اشترنل بنک کلون ہے فضائیہ ایجوکیشن ویل فیر سکیم ہے ٹھیک ہے بیشمار سکالشپ ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے سب کچھ آفٹر دی ایڈمیشن کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے اب جس طرح نیڈ بیس سکالشپ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر آپ کی فل سکالشپ آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے آپ کو ہندر پسنٹ مل جائے گا وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی بہت سکالشپ پر جن کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو اس جگہ سے مل سکتے ہیں آپ کو اپلائی بھی کر سکتے ہیں ڈریکٹی سی پیج بڑھا کے نیڈ بیس ٹھیک ہے ان میں ریکوارڈ ڈاکومٹس کیا کچھ اپلائی کرنے کیلئی سارے انہوں نے یہاں پر بتایا ہوئے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پر میرٹ سکالشپ کی تو یہاں پر لکھا ہوا کہ ہندر پرسنٹ مطلب آپ کی فری ہو سکتی ہے بلکل فری پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سمیسٹر میں میرٹ میں سکالشپ بلکی ہے کہ two سکالشپ will be awarded in each bachelor program پر سمیسٹر تو دو سٹورنٹ who have achieved the following high cgp in the previous semester ٹھیک ہے اگر آپ کو cgp 3.8 سے 4 کے بیٹھ آتی ہے تو آپ کو ہندر پرسنٹ تک سکالشپ ملے گی ٹھیک ہے ٹوٹل مطلب پوری کلاس میں سے دو بچوں کو اور پھر ہمارے پر پرسنٹ پر لکھا ہے کہ اگر آپ کے 3.50 سے 3.8 کے بیچے آپ کی cgp ہے تو آپ کو 50% دکھ دو آپ کو توشن فی ہے وہ ریلاکس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح بہت سے سکالشپ میں ٹھیک ہے اگر ابھی بات کریں ہم نے اس میں اپلائی کرنے لگے ہیں اون لائن تو اپلائی اون لائن کے لیے جو آپ دیکھیں یہاں پر سیمپل کلک کریں گے اون لائن اپلائی پر اور اس کے علاوہ دیکھیں اس کا انٹری ٹیسٹس کو کس طائب کا ہوں گا انٹری ٹیسٹ سیمپل جو آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں اور انٹری ٹیسٹ کے بارے وہ ٹیسٹیل جو ہے وہ بھی آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے تو ٹیسٹیل کے کر بارے ہم بات کریں مطلب آپ کے جو انٹری ٹیسٹس ہے وہ بن کس طرح سے رہت ہو دیکھیں یہاں پہ جو وہ ٹیسٹ کمپوزیشن کے بارے ہم بتا ہے مطلب ٹیسٹ ون ہے ہمارا ٹیسٹ و اگرہ وگرہ اب جو میجر جو ان سبزیکس سے سے بائی میڈیکل بائی تیکنولی بائی کمیسٹی مائکرو بائیل دی ہیلتھ مطلب ڈی پی ٹی کمیٹر سائنس اس طرح جو پروگرام ہیں ڈیٹا سائنس آور سکوٹی میں آپ کو ٹیس پسند آ رہا ہے بے آل جی میں سے فورٹی پسند آ رہا ہے فیسکس میں سے پچیس پسند کمیسٹی میں سے پچی پسند آ رہا ہے اگر ہم ٹیسٹ 2 کی بات کریں جو باقی دپارٹمنٹس ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ پری انجیرنگ والوں کے لئے وہ پری میڈیکل والوں کے تھا یہ پری انجیرنگ والوں کے لئے مطلب ان سبھی دپارٹمنٹ کا جو ٹیسٹ ہے سوٹ و کمیٹر آرٹی پیٹر سائنس سائنس ہے بس گوٹی کا جو ٹیسٹ ہے وہ دس پسند انگلیس میں سے ہے فورٹی میت میں سے ٹونٹی فائی فیسکس میں سے ٹونٹی فائی بیسٹی میں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جیسٹ دپارٹمنٹ اپنے اپنے ایڈمیشن لینا ہوگا آپ یہاں سے جو اپنا ہے وہ ٹیسٹ پیٹرن وہ آپ چک کر سکتے ہیں اور اس کے لائے ہمارے پاس ہاں پر دیکھیں جو سیمپل پیپرز ہیں وہ بھی ہاں پر لکھے ہوئے کہ آپ کا ڈریشن جو دو کنٹے ہوگا سو ہم سیگیوز ہوں گے اس ٹائپ کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا انگلیس کا مطلب بے آل جی فدیس بغیرہ ٹھیک ہے تیسٹو یہ ہے تیسٹری ہے ٹھیک ہے وہاں سے پیٹرن دیکھیں یہاں سے آپ اس کا جو ہے وہ ریٹیل چک کر سکتے ہیں ٹھیک اب اگر بات کریں اون لائن اپلائی کی تو جو میں اپلائی اون لائن پر کلک کیا تھا ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہوگا کہ جیسٹیشن فرام بیچلرس اینڈ ماسترڈ مشن فور سپرنگ دو دارتیس ہمارے پاس یہاں پر اپن ہے ٹھیک ہے اور اپلائی کیلئے دیکھیں یہاں پر انہیں ہمارا لیکھ ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو اردیسر کرنا پڑے گا یہاں پر ریٹیل بھی دیئے کہ بیفور دی فارم فلنگ پلیز ڈانلوڈ دی فی وچر آپ کو جو پہلے فی وچر ڈانلوڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے فارم فلنگ سے پہلے جو آپ کو انرسی کا فی وچر پی کرنا پڑے گا ہے یا فی وچر آپ نے پی کریں گے ٹھیک ہے سینڈ یا پر آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہے اینڈ برنگ ڈان ڈی ٹیس ڈے آپ کو جو اپنے ٹیس ڈے کے ساتھ پہ لے کرنا ہے پلیز آوائیڈ ڈی آنلائن پیمٹ آپ نے آنلائن پیمٹ بلکل نہیں کرنی اور اپنے سین ایسی وگرہ پر فارم ٹیس ڈے بھی آپ نے جو ہوا لے کرنا ہے تو میں نے بھی اس پہ کلک کیا تھا یہ دیکھیں مار پاس اس کا فارم ہے آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اپنا اپنا بینک نیم لکھیں گے بینک کے برانچ کوٹ اپنا نیم اپنے فادر کا نیم اپنا سین ایسی نمبر اپنا موبائل نمبر جو آپ کے ڈمیشید فی وان تھاؤنڈ اب آپ نے پی کرنی ہے ٹھیک ہے بینک کے اندر چاہ کے اور یہ اپنے جو اپنے ہی بینک کچھ لان پی کرنا ہوگا اس کے بعد جو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر آپ کا جو رجیسرشن ہے وہ ہمارے یہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے جس میں آپ اپنا نیم لکھیں گے فادر نیم جنرس لکھیں گے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے ڈو میشیل بتائیں گے اپنا ڈسٹرکٹ آف ڈو میشیل بتائیں گے اپنا جو اپنے نیکس پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کا اپلائی ہوگا تو آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک تھی امید آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بتانتا ہے اگر اچھی لگی ہوگی اب اگر آپ کی مائنڈ میں اس ویڈیو کا مطلع کی کوششن ہے کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے کمیٹ سیکشن میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ